ہمارے دیسی لوگ کہتے ہیں اس میں پیسہ نہیں ہیں جبکہ میں ننے دو سال کے اندر اپنی کر رہے ہیں ڈیسنس لے لیا میں جاتے ہیں جامٹ کاسیم پیسے ، پیسے نہ چکے ہیں ٹاپک کے اوپر چلتا ہے starting میں سے اب میں نے license لے لیا یا آپ نے license لے لیا یہ جتنے بھی truck drivers یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں انہوں نے license لے لیا license لینے کے بعد میں کچھ لوگوں سے ملا دو مہینے بعد تین مہینے کے بعد میں نے دیکھا وہ پھر بھی وہی کام کر رہے ہیں 12$ 15$ یا 13$ کے حوالے سے اور کہتے ہیں یار بھائی job نہیں ہے ہمیں job نہیں مل رہی ہیں آپ ہمیں job لے کے دے سکتے ہیں تو اگر آپ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں میرا کام آپ کو motivation دینا نہیں ہے اپنی خود کی life کو کر کے دکھا کے آپ کو بتانے کے لیے میں نے آپ کو جو کچھ بھی بتایا starting سے لے کر میرا سفر پاکستان سے start دویا تھا آج میں یہاں پہ ہوں اور آج میں job بھی حاصل کر چکا ہوں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کل کو میں شاید اپنی ایک سال ڈیڑھ سال میں company بن جاتی ہے trucking کی اگر آپ لوگوں کو بتا ہے تو انشاءاللہ میں نے اپنی company بھی بنانی ہے اور آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا کہ کس طرح سے company کو آگے لے کے چلتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پہ بات کرتے ہیں جہاں تک میں پہنچا ہوں وہاں تک کیونکہ میری عادت ہے آگے کی سنانے کی لیے جہاں تک پہنچے ہوں وہاں کی بات کرنے کی تو آپ یہاں پہ 12-15 dollar storeوں پہ کام کرتے ہیں gas station پہ کام کرتے ہیں یا uber کرتے ہیں یا کوئی بھی چیز کرتے ہیں تو آپ میں سب سے بڑی چیز کیا ہوتی آگے جانے کی ایک تو سب سے پہلے اپنی will بنا لیجئے دوسری چیز آپ کو job کیوں نہیں ملتی ہے آپ لوگوں کو لگتے ہیں کہ آپ صرف دیسی لوگوں کے ساتھ adjust ہوں گے سب سے پہلے اپنا دل بڑھا کریں آپ ہر بندے کے ساتھ adjust ہو سکتے ہیں second thing آپ لوگ apply نہیں کرتے ہیں اگر آپ انگلیش company میں apply کریں گے ظاہری سی بات ہے اگر آپ driver ہیں اور آپ نے اچھے سے school میں education حاصل کی ہے trucking کے حوالے سے تو آپ کو job ملنی چاہیے third thing جب ہم لوگ schools میں جاتے ہیں تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ دیسی school میں جا کے لائسنس لیں ہم لوگ کوشش نہیں کرتے انگلیش جو ہے وہ schools میں جائیں اور وہاں پہ جا کے لائسنس لیں اگر آپ انگلیش schools میں جا کے لائسنس لیں گے آپ کا دل بہت بڑھا ہوگا اور آپ کو سب سے بیڑی بات ہے کہ آپ کی جو school کی affiliation ہے وہ زیادہ companies سے ہوگی اور آپ کو زیادہ job opportunities ہوں گی third thing ہمارے پاس lake of knowledge ہوتا ہے ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ apply کیسے کرنا ہے ڈرائیور پالس ایک اپ کا نام ہے اس اپ پہ جائیں وہاں پہ اپنی ساری چیزیں اپلوڑ کریں اور آپ کو خود companies جو ہے وہ آپ کو recruit کرنا شروع کر دیں گے recruiters کی call آئیں گے اور اس کے لائے recruiter number ہمیشہ جب بھی company کی website پہ جائیں جیسے آپ یہاں پہ swift ہے jb morgan ہے crts ہے اس کے لائے بہت ساری companies ہیں trucking companies لکھیں google پہ in canada trucking companies in usa تو وہاں پہ آپ کے سامنے list آجاتی ہے ان کے اندر جائیں about میں جائیں ان کے نمبر دیکھیں recruiter کا نمبر اس کو call کریں میں نے ابھی license لیا کچھ آپ کو کہیں start میں ٹال دیں گی وہ کہیں گی آپ کو ابھی تین مہینے wait کرنا پڑے گا مگر آپ keep try keep try keep try second thing آپ اپنے boss کے ساتھ اب آپ جیسے کسی نے license لیا اور وہ بچارہ store پہ کام کر رہے یا petrol پہ کام کر رہے یا کسی بھی چھوٹی موٹے mall میں کام کر رہے تو وہ اگر اپنے دوسرے دیسی دوست سے پوچھے گا یا اپنے مالک سے پوچھے گا کہ سر میں ٹرکنگ میں جانا چاہتا ہوں تو وہ آپ کو کیا کہے گا کہ آپ اس کی جو 12 ڈالر کی job چھوڑ کے آپ ٹرکنگ میں جائیں کبھی بھی کوئی نہیں چاہے گا کہ اس کو labor کیونکہ یہاں پہ labor بہت مشکل سے ملتی ہے یا کوئی آپ salesperson ہے تو یہاں پہ salesperson ملنا بہت مشکل ہے تو وہ آپ کو یہ کہے گا market board down ہے تم کیا کرو گے آگے نکل گی تم کیوں آگے جاؤگے تم نہیں جاؤ اب تو حالات بڑے خراب ہے مگر ایسا نہیں ہوتا market ہمیشہ ہی ہائی ہوتی ہے کوئی بھی job ہے کوئی بھی business ہے کبھی بھی thup نہیں ہوتا ٹھیک ہے جبکہ پورا country thup ہو رہا ہے اگر پورا country fall میں جا رہا ہے تو مطلب بھائی business fall میں جا رہا ہے اگر پورا country آپ دیکھ رہے گرون کر رہے ہیں آخر لوگ آ رہے ہیں market چل رہی ہے تو market چل رہی ہے تو کبھی کسی دن آپ 10 پیسے کما ہوگے کبھی کسی دن 50 پیسے کما ہوگے کبھی کسی دن 100 پیسے بھی کما ہوگے تو اس لئے market میں in ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اپنا motivation level تھوڑا سا ہائے رکھیں second thing دیسیوں سے مشورہ لینا چھوڑ دیں آپ لوگ دیسیوں سے یہ مشورہ لیتے ہیں یار واقعی trucking میں جانا چاہیے trucking میں یہ trucking میں وہاں بھائی trucking میں سب کچھ ہے میں مقصد یہ نہیں کہ سبھی لوگ trucking میں آجاؤ مقصد یہ کہ اگر آپ کے پاس will ہے کچھ کرنے کی تو آپ کو ملتا ہے میں یہ کیم کرے میں جب میں اپنا trucking college میں admission لیا تھا تو میں نے 60% اس کے بعد لوگ دیکھے جو بھاگ ہے کیوں وہ دل برداشتہ ہوگی کسی کو truck شلانا مشکل لگا کسی کو license لینا مشکل لگا کسی کو لگا کہ بعد میں job نہیں ملے کسی کو لگا میرا reference نہیں ہے میرا چاچا مامو میرا کوئی چاچو مامو یہاں پہ نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے but still I get the job ٹھیک ہے ایک تو آپ کے سامنے جیتی جاگتی مثال میں ہی ہو گیا اور last چیز آپ کو میں یہ کہوں گا ویڈیو کو لمبی نہیں کرتا ہوں میں آپ کو ایک اور چیز جو بتاؤں گا آپ کو job کیوں نہیں ملتی آپ کی آپ کا جو اپنا دل ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ سکون سے کھڑے پٹرول پمپ وہ کیا اور آپ نے پیسے دی اور جان چھوڑا ہے آپ اسی میں کھڑے سامنے bulletproof مگر اس کا long time کیا آپ کو فائدہ ہے اگر آپ ٹرک چلاتے ہو آپ کو ٹرکنگ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک مہینہ دو مہینہ چار مہینہ یا ایک سال یا پانچ سال کے بعد اپنا ٹرک خرید سکتے ہو اور اپنا اپنا بزنس بیلڈ کر سکتے ہو اگر آپ لوگ اسی طرح سٹوروں پر چھوٹے کام کرتے رہیں گے تو آپ پوری زندگی وہاں 12 ڈالر 15 ڈالر ایسے بھی لوگوں سے ملا جو 20 سال ہو گئے یہاں پہ اور آج بھی کھڑے بچارے کام کر رہے ہیں وہ کیشئر کام کر رہے ہیں ایسے بھی لوگوں سے ملا جو اوبر ہی چلا رہے ہیں ایسے بھی لوگوں سے ملا جو مطلب ان کی کوئی کلیننگ کمپنی ہیں تو کلیننگ کمپنی کر رہے ہیں اگر کنسٹرکشن کر رہے ہیں بچارے سردی میں ہوا میں مطلب دھوب میں جس طرح وہ بچارے مکان بنائے کنسٹرکشن کر رہے ہیں تو گائز اس لئے اپنے آپ کو گروم کریں ایسی چیزیں ایسی چیزوں میں اپنے آپ کو ڈالنے سب سے بڑا یہی مسئلہ ہے کیونکہ وہ خود کام کر رہے ہوتے ہیں مگر آپ کو کہیں گے مارکیٹ بہت خراب ہے پیسہ ایک بھی نہیں ہے اور حالات بڑے ڈاؤن ہیں آپ اس کام میں مات آنا اس کام میں تو یہ ہو گیا تھا اس کام میں وہ ہو گیا تھا اس بہت